ٹیم اینڈیا نے جیت کے ساتھ اپنے جمبامبے دورے کا آغاز کیا جو جمبامبے کے خلاف ونڈے چیز کھیلی جا رہی ہے اس میں سے بھارت نے فرسٹ ونڈے میچ اپنے نام کیا ہے اور سب سے پہلے بھارت نے ٹوچ جیت کر جمبامبے کے لیے بیٹنگ کرنے کا نیتہ دیا جس میں جمبامبے مہج جس ہملاو ٹینگ اوور کھیل کر ایک سو نوازی رن پر آل آؤٹ ہو چکی تھی اور جمبامبے نے بھارت کے لیے ایک سو نوازی رن کا ٹارگ جس میں ہمارے بولر کا اچھا یکدان رہا جنہوں نے جمبامبے کے لیے مہج ایک سو نوازی رن پر ہی آل آؤٹ کر دیا جس میں اکشہ پٹیل اور دیپک چہر پریشد کشنا نے اپنی اچھی بولنگ کی جسم کی اکشہ پٹیل نے سات دسملہ تین اوور میں چوویس رن دے کر تین ویگٹ لیے اور اس کے لئے پریشد کشنا نے آٹھ اوور میں پچاس رن دے کر تین ویگٹ لیے اور جو مین بولر رہے بور ہے دیپک چہر جنہوں نے سات اوور میں ستائیس رن رن دے کر تین ویگٹ لیے اور میچ کے مینبتہ کھلاڑی بھی بنے دیپک چہر جنبامبے کا لکچ پیچھا کرتے ہوئے ٹیم انڈیا نے مہج تیس دسملہ پانچ اوور میں ہی دس ویگٹ سے اس میچ کے لیے جیت لیا اور جو فرشٹ ونڈے میچ ہے وہ اپنے نام کر لیا جس میں کی سنبن گیل نے بہتر گینوں پر ویاسی رن کی ناوات پاری کھیلی اور سکردھون نے ایک سو تیرہ وال پر ایک کیاسی رن کی ناوات پاری کھیلی ٹوچ جیت کر ٹیم انڈیا نے پہلے بے گینوازی کرنے کا فینسلل لیا تھا جو کی صحیح ثابت ہوا تو جب ٹیم انڈیا کی ویٹنگ کی شروعات ہون نہیں تھی تو لگ رہا تھا کہ کیا راہل سکردھون کے ساتھ اوپننگ کرنے آئے لیکن ایسا نہیں ہوا سکردھون کے ساتھ اوپننگ کرنے آئے سنبال گیل نے اپنی جو اپنا کام بخوبی نبھایا اور ناوات انہوں نے بہتر گینوں پر ویاسی رن ٹھوک ڈالے اور سکردھون نے بھی سندیس دیریا ٹیم انڈیا کے لیے کہ آپ نے مجھے ایسیا کپ میں چین نہ کر کے بہت بڑی گلتی کی ہے آپ نے ابھی تک چین کے لیے سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب کر لیجئے ایسی کرکٹ جانکاری پانے کے لیے